ہلو فرنسیس ویڈیو میں دو مدے پر بات کریں گے ایک ہے اوبجیکشن ریز کرنے کا معاملہ اور دوسرا کٹ آف کھول لے کر کے تو پہلا جو مدہ ہے اوبجیکشن ریز کرنے کا جس طرح سے لگاتار ویب سائٹ ڈاؤن جاری ہے اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں لگاتار ویب سائٹ ڈاؤن ہے لوگ اوبجیکشن ریز نہیں کر پا رہے ہیں کل بھی ڈاؤن آ رہا تھا آج بھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے چیک کیا ہے تب بھی ویب سائٹ ڈاؤن ہے لوگ اوبجیکشن ریز نہیں کر پا رہے ہیں اب یہ اوبجیکشن ریز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کئی شفٹ میں کئی سبجیکس کے اندر پانچ سے دس کوشن کہیں کہیں دس سے بھی زیادہ کوشن غلط آ رہے ہیں جس اگزام میں دو تین نمبر کے فرق پر کسی کا سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ڈیسائیڈ ہونا ہو وہاں پر دس بارہ نمبر کا کیا ویلو ہے یہ اگزام دینے والا اچھی طرح سے جانتا ہے اور اوبجیکشن ریز کرنا ایمپورٹنٹ ہے یہ کسی بھی حال میں کیا جائے گا ویب سائٹ ڈاؤن رہے یا اپ رہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جو بھی سوال غلط ہوئے ہیں وہ کسی بھی طرح سے بورڈ کے ایک نالیجمنٹ میں بورڈ کے جانکاری میں لے کر کے آنا ہے اب اس کا سورس کیا ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے میسیج کیا ہے کئی لوگوں نے اس بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی ہیں ایک تو اس کا سورس ہو سکتا ہے کہ ہم میل کرنا شروع کریں پر میل سے زیادہ فرق نہیں پڑتا میل کا عام طور پر ریپلائی نہیں آتا بھی ہار بورڈ کے طرف سے یہ زیادہ ایفیکٹیو وی نہیں ہے اس کا ایک طریقہ جو کسی نے سجھایا ہے جو مجھے بھی صحیح لگا وہ یہ ہے کہ ہر ایک سبجیکٹ سے کچھ لوگوں کو میں آئیڈنٹی فائی کرتا ہوں اس چینل کے تھو جو کہ پٹنا میں موجود ہو چاہے وہ کمپیوٹر کا ہو سوشل سائنس کا ہو میت کا ہو کسی بھی ایکس وائی زیٹ سبجیکٹ کا ہو کچھ لوگوں کو دو تین چار لوگوں کو ایک اٹھا کرتے اور منڈے کو کیونکہ کل سنڈے ہے اگر آج سیٹے ڈے کو ویب سائٹ ڈاؤن جا رہی ہے تو کل جب ورکنگ ڈے نہیں ہے تب ویب سائٹ آپ ہو جائے گی اس بات کا چانس بہت کم لگتا ہے ہو جائے تو بہت اچھا ہے پھر کوئی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر لگاتار ویب سائٹ ڈاؤن رہتی ہے تو منڈے کے دن جتنے بھی سوال جو غلط آ رہے ہیں وہ پروپرلی صحیح ہونا چاہیے اپنے سویدھا نوسار نہیں جو سج میں غلط ہیں ان سوالوں کی ایک لسٹ بنا کر کے جو صحیح جواب ہونا چاہیے وہ وہاں پر لکھ کر کے ایک سورس آف انفورمیشن وہاں پر دے کر کے کس آدھار پر اس کو غلط کر رہے ہیں اور صحیح جو جواب ہے اس کا سورس کیا ہے ایک پروپرلی ورڈ میں بھی لکھ لیں آپ چاہے اپنے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں ورڈ میں اس کو پرنٹ کرا کر کے بیہار بورڈ میں دینے کا کام کیا جائے اور کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے پچھلی بار کئی لوگ وہاں پر گئے تھے فائی آر ہو گیا تھا وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے وہ اس لئے ہوا تھا یہ بینر تھا وہاں پہ زندہ باد مردہ باد ہو رہا تھا تو اس کارن سے وہ سب ہوا تھا ابھی دو چار لوگ جائیں گے وہاں پر جا کر کے علاقے اندر جانے نہیں دیا جاتا ہے کینڈیٹ کو لیکن اگر سیکیورٹی گارڈ کو بھی دے آئے اگر وہاں پر اندر پہنچ گیا تو شاید یہ کوئی امیت جگے گی کیا پتہ جو کینڈیٹ جن سوالوں پر اوبجیکشن ریز کر رہا وہ سوالوں کی جانکاری اندر تک پہنچے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کئی سبجیکٹ والے وہاں پر لے جا کر دیں گارڈ کو اور سب کے سب پھیک دیے جائے ردی میں اگر کچھ بھی اندر پہنچ گیا تو ایک ان کو جانکاری ملے گی کہ کس طرح سے کینڈیٹ پریشان ہے اور اپنے سوالوں کو بورٹ تک جو اوبجیکشن ایبل سوال ہے ان سب کی ڈیٹیل بورٹ تک پہنچانا چاہتا ہے تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے کمنٹ باکس میں آپ لوگ بتائیے کہ اس پر آپ کی کیا رائے ہیں جو لوگ فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں گے پٹنا میں الگ الگ سبجیکٹ کے وہ میں کر دوں گا چینل کے تھو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن پہلے اس پر ایک عام رائے بنانا ضروری ہے کہ اس طریقہ اگر سنڈے کو ویب سائٹ ڈاؤن رہے تو پھر ڈریکٹلی بورٹ آفیس میں پرنٹ کرا کر کے ان کو دے دیا جائے ہارڈ کو بھی کہ یہ سارے سوال غلط ہیں اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا اس طرح سے کرنے سے پتہ نہیں جس طرح سے بیہار بورٹ جس طرح سے جتنا بھی سرکاری محکمہ ہے جس طرح سے کام کر رہا ہے ان کے کام کرنے کا کوئی پروپر طریقہ نہیں ہے اور ہر بات میں کیس بھی نہیں ہوتا ہے کئی لوگوں کا اس طرح کا میسیج بھی آ رہا چلو کیس کرنے کی تیاری شروع کرو کیس کر کے کیا حاصل ہوا ہے پچھلے چھ مہینے آٹھ مہینے سے لوگوں نے دیکھا ہے تو ہر بات میں کیس ہی سولوشن نہیں ہے تو اگر اس طرح سولوشن نکل جاتا ہے کہ آپ ہارڈ کوپی وہاں پر پرنٹ کرا کے دے دے اور شاید کچھ ریزلٹ آ جائے ایک امید کی کرن ہی جگے گی تو دیکھتے ہی اس بات کو کرتے ہیں اگر کل ویب سائٹ ڈاؤن رہا تو اس بارے میں پہلے عام رائے بنائی جائے گی جینل کے دھرو ہی اور اس کے بعد اس تیس کو وہاں پر میں کچھ لڑکوں کو آئیڈنٹی فائی کر کے یہ چیز کو بورٹ تک پہنچوانے یا کام کریں گے یہ ہو گئی ہمارا یہ ہو گیا ہمارا پہلا حصہ ہے جو کہ اوبجیکشن لیبل کوشن کے بارے میں تھا یہ بہت ہی ایمپورڈنٹ بات ہے کیونکہ کافی سارے شفٹ میں کافی سارے سوال غلط ہیں اس پر سب کو موقع ضرور ملنا چاہیے کہ جو سوال غلط آرہے اس کے جو انسر جن کے جنہوں نے صحیح ٹک کیا ہے اٹلیس ان کو ان کا ریوارڈ ملنا چاہیے ان کا مارکس ملنے چاہیے تو یہ تو ہو گئی بات اوبجیکشن لیبل کوششن پر اب آتے ہیں کٹ آف کی طرف کٹ آف میں آج دن بھر میں سارے دن میں دو ویڈیو کریئٹ کیا ہے کٹ آف کے لیے ایک جو ویڈیو میں نے کریئٹ کیا ہے اس پر کئی لوگوں کو آبجیکشن ہے کافی سارے میل آئے ہیں کئی لوگوں نے کونٹیکٹ کیا ہے اور بھی طریقوں سے اور کافی لوگوں کو آبجیکشن ہے کہ سو نہیں ہو سکتا ہے جنرل میل کا عام طور پر ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی سویدھا کے انسار سوچ رہا ہوتا ہے جس کا نبے نمبر آتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب تو نبے ہی جائے گا کٹ آف جس کا پچانویں آ رہا تو پچانویں سوچ رہا ہے جس کا ایک سو دس آ رہا وہ ایک سو دس سوچ رہا ہے پر جو ڈیٹا میں نے دکھایا ہے میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولا ہے لوگوں کا ڈیٹا ہے اور لوگوں کے ڈیٹا کے انسار بولا ہے فلکچویشن ابھی بھی ہو سکتا ہے اس بڑات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں خود کہہ رہا ہوں کہ فلکچویشن ہو سکتا ہے ابھی بھی مارکس میں پر یہ فلکچویشن بہت بڑا نہیں ہوگا ابھی اگر ایوریج مارکس مین مارکس کسی شفٹ کا ایک سو ایک آگیا مان لیجیے تو یہ impossible ہے کہ اس شفٹ کا مارکس ایک سو دس ہو جائے مین مارکس کی بات کر رہا ہوں اب اگر فلکچویشن آنا بھی ہوگا تو دو چار پانچ نمبر اوپر نیچے ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اور دو چار پانچ نمبر اوپر نیچے اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی wrong questions کا لپڑا ہے بیچ میں اس کے علاوہ normalization کا معاملہ ہے تو ابھی آپ پانچ نمبر پلس مائنس ابھی آپ لے کے چلیں اس range میں پر اس سے زیادہ اوپر نیچے ہونے کا chance مجھے نہیں لگتا ہے پچھلی بار بھی سروے کروایا تھا آپ بھی سروے سے ڈس ایک نہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے پر اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اس بار کا جو average score ہے سبھی shift کا collectively بول رہا ہوں میں پچھلی بار کے compare میں اوپر چلا گیا ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے یہ میں سروے کے ادھار پہ نہیں بول رہا ہوں کافی لوگوں سے بات کر کے میں یہ بات بول رہا ہوں کہ پچھلی بار جو لوگ سو بتا رہے تھے آج وہ اپنا mark 110 بتا رہے ہیں اور یہ سب اس کارن سے ہو گیا کیونکہ لوگوں کو source of question پتا لگ گیا تھا چاہے وہ exam ویدہ ہو my emp وی وی تو آپ سروے سے disagree کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس بار کا average score جنوری کے جو average score تھا اس سے زیادہ جا رہا ہے اور اگر average score جائے گا تو cut off کا ہوگا وہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے باقی جن کو disagree کرنا ہے میرے حساب سے result آنے میں بہت زیادہ دیر نہیں ہے اگر اتنی جلدی response کیا گیا ہے تو result بھی آ جائے جلدی سے ہی job ہو سکتا دیر سے لگے لیکن result بھی آ جائے گا تو زیادہ دن نہیں ہے جب result آ جائے گا اس کے بات جتنے بھی لوگ جن کو objection ہو رہا ہے کہ 100 تک نہیں جا سکتا ہے تو آپ اس دن چیک کر لینا کہ اس دن کیا ہوتا ہے ماملہ کیونکہ یہ data جو 15% error جو ہے سروے میں آپ مان کے چلیں لیکن اس سے اوپر نہیں سروے نے ایک idea دیا پچھلی بار 95 کا دیا تھا اس بار بھی دیا اب اس میں آگے جو fluctuation ہوگی وہ بھی بتائیں گے آپ survey سے agree کریں data تو جو کہہ رہا ہے تو ابھی کے لئے چلتی رہیں گے سٹی ایٹی کے بارے میں کوئی بھی خبر آئی کوئی بھی اپ ڈیٹ آیا چینل پر اپ ڈیٹ ہو جائے گا تھانک یو